سورہ اخلاص کا صرف اور صرف یہ وظیفہ پڑھ لیجئے بہت ہی مختصر چوٹی صورت قرآن کے سب سے چوٹی صورت کونسی سورہ کوثر بھی ہے اس سے لیکن سورہ اخلاص بھی بہت چوٹی صورت ہے بائیوں اور بہنوں میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ میرے وظیفے گرنٹی سے کام کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں جو بائی ہیں اور بہنیں ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے وظیفے کام نہیں کرتے تو غلطی آپ لوگوں کی ہی ہے ایک تو آپ صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں کرتے اور دوسرا یہ کہ آپ نے نیت میں پرک ہے ٹھیک ہے جن ہوں بائیوں اور بہنوں کو میں بتاتا ہو کہ آپ نے وظیفہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہاں شاہ صاحب میں نے وظیفہ کیا ہے تو جب میں اس کو بتاتا ہو کہ کونسی دن کا تو وہ بتاتے ہیں ایک اور دن اور میں کہتا ہوں کسی وقت پہ اور وقت بتاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بلائی مہربانی درخواست کرتا ہو ریکویسٹ کرتا ہو کہ سب سے پہلے وظیفہ دے کے کہ میں کیا لکھتا ہو کیا کہتا ہو کیا لکھتا ہو اور سے سنیں جن باتوں کا میں شرائط بھی بتاتا ہو کہ ان باتوں کا ضرور خیال لکنا چاہیے ان باتوں کو بھی غور سے سنیں اور اس کے بعد وظیفے کو سکرینشارٹ بھی سے لے سکتے ہیں وظیفے کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ دولت کے متعلق اللہ ربی ذو الجلال اس وظیفے کے ساتھ کے مولاہی کریم انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ حل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنے آئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے درنے کے کوئی بات نہیں آج وظیفہ بہت ہی فاورفل وظیفہ ہے اور مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ وظیفہ کروڑوں روپیوں کا ہے کتنے روپیوں کروڑوں کا ٹھیک ہے میرے بات سمجھ رہے ہو کروڑوں کا وظیفہ ہے لیکن وظائف اکیڈمی نے آپ کے لئے بلکل فری لائے تو آپ کیوں اتنا ناشکری کرتے ہو وظیفہ کرنے پہ تو پیسے نہیں لگتے بس آپ کا تسلیح ہو جائے گا تو آپ نے ضرور وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پورا دیکھنا ہے وظیفہ کا طریقہ کار آپ نے یہ وظیفہ جس وقت اپنے گھر کو داخل ہو جاتے ہیں اسی وقت بھی پڑھنا ہے داخل ہوتے وقت ٹھیک ہے بھائیوں یہ مرد بھی عورت بھی دونوں ہی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن پردے کا عورت ضرور خیال رکھے گا گھر کو جس وقت داکل ہو جاتے ہی اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے دوستو اس سے پہلے آپ نے اجازت ضرور لازمی لینا ہے اور اجازت میرے طرف سے ان لوگوں کو عام ہے جو میرے ویڈیو کو لائک کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا اس سے میرا اور مقصد نہیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کتنے لوگ میرے وظیفے کو کر رہا ہے تاکہ مجھے تسلیح ہو جائے اور میں اور ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لائے کروں تو آپ نے ضرور اجازت لینا ہے اس سے میرا کوئی اور مقصد نہیں جو لوگ ترہ ترہ کے اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں اجازت اس لئے بتاتے تاکہ لائک بڑھ جائے سبسکرائبر بڑھ جائے اس سے میرا کوئی اور مقصد نہیں جو لوگ بائی بہنیں وظیفے کرتے تو کریں نہیں کرنے تو سیدھا چلے جائے اور تیسری بات اس سے میرا تسلیح ہو جائے کتنے لوگ میرے وظیفے کو کر رہا ہے اور جو وظیفے میں اپلوڈ کرتا ہوں الحمدللہ ان لوگوں کی طرح میں بلکل نہیں ہوں جو صرف ویڈیو اپلوڈ کرتے کہ کبھی اس سے کسی کا کام ہو جاتا ہے کبھی نہیں لیکن میں الحمدللہ پکا اور یقین کے ساتھ جو وظیفے لاتا ہوں بہت ہی مجرم وظیفے ہے تیسری نمبر بات پہ آپ نے یہ بات لازمی رکھنا ہے کہ آپ نے جس وقت گر داخل ہو جاتے ہیں تو اسی وقت آپ نے تعوض اور تسمیہ ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ ایک اور بھی چیز پڑھنا ہے وہ بھی بتانے جا رہا ہوں دوستو تو جو لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سارے وظیفے دیکھے لیکن کچھ پرک نہیں پڑھتا تو بھائیو آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یقین پکا رکھنا ہے ہمارے وظیفے کیوں کام نہیں کرتے ویسے قرآن کریم کام کرتے ہیں اس میں اللہ ربی زجلال نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے لیکن ہمارے لئے کیوں کام نہیں کرتے بس ہمارا غلطی یہ ہے کہ ہم یقین نہیں کرتے صرف اگر کسی نے تمنیل پہ لکھا ہے کہ اتنا لاکھ مل جائے گا تین سو کروڑ بھی چاہے مل جائے گا تو جب ویڈیو بعد لوگ ایسے کہ یار چلے بھائی دیکھتے کہ اس نے اس میں سچ بتایا یا نہیں تو صرف ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے اور یقین نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی وزیفہ کرتے تو اس نیتیں کرتے ہیں کہ یار چلو دیکھ کر عظماتے ہی کہ سچ میں ایسا ہونے والا ہے بھائی اس بھائی نے تو تمنیل فر لکھا ہے کہ اتنے لاکھ مل جائے گا چلو دیکھ دیکھ کر عظماتے ہی کہ سچ میں ایسا ہونے والا اس لئے کام نہیں کرتے تو آپ نے ان دو باتوں کو ختم کریں اور اپنی نیت کو ساپ سترہ رکھے کہ مولا کریم یہ وزیفہ تیرے ہی رضا کے لئے میں کر رہا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا اس وزیفے کے برکت سے میری فلاہ حاجت مقصد پوری کر دے انشاءاللہ تب آپ دیکھیں گے کہ کیا موجزہ ہوگی سورت کا کام کرتا ہے لیکن آپ نے ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے آپ نے تعوض اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جس وقت آپ گھر کو داخل ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ آیت کرسی شریف پڑھنا ہے ایک ہی سورت آیت مبارکہ ہے تیسری پارے میں تقریباً پہلی رکو میں ایک آیت مبارک ہے اللہ لا الہ مرتبہ ضرور پڑھنا ہے اس کے بعد یہ دروش شریف پڑھنا ہے السلام علیہ سید یا رسول اللہ جس وقت آپ گھر داخل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ دروش شریف پڑھنا ہے السلام علیہ سید یا رسول اللہ تین مرتبہ آپ نے یہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے کتنے بار تین مرتبہ چاہے گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو لیکن آپ نے آیت القرسی تعوض تسمیہ السلام علیکم یا رسول اللہ اور سلام بھی کہنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے چاہے گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو جس وقت بھی آپ گھر داخل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے دائے پائے پاؤ کو اندر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوض تسمیہ آیت القرسی صلاة السلام تین مرتبہ اور السلام علیکم اور اس کے بعد آپ نے سور اخلاص شریف فڑنا ہے یہ آپ نے روٹین بنانا ہے ایک ہفتے کے لئے اگر کام ہو گیا تو اور بھی زور لگائے جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا جلدی ہی آپ اور بھی پیسے رب زجلال آپ کو اتا کرے گا اور ایک ہفتے کے اندر اگر خدانہ خوستہ انشاءاللہ پہلے تو ہوگا اگر پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو ایک ہفتے کے بعد آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن میرا یقین ہے اگر آپ ایک ہفتے تک اس کو روٹین بنا اللہ رب زجلال اپنی طرف سے ایسے غیبی مدد آپ کو شامل کرے گا کہ آپ کا یقین بھی نہیں آئے گا اس طرف سے یہ پیس یہاں سے کس طرح مل گیا اور آخر میں ساری گھر پہ دم کرنا ہے پونک کو مار نا ہے سارے گھر کے طرف دیگے